اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کو تلوں کا تیل جسے میٹھا تیل بھی کہتے ہیں کھلانے کے زبردست فائدے اور اس کا کھلانے کا درست طریقہ اور درست مقدار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی ضروری بات مس نہ ہو اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تیلوں کا تیل جسے میٹھا تیل بھی کہا جاتا ہے یہ اپنے اندر بے پناہ خصوصیات رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے جس کے اندر انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے ہی بے شمار فوائد ہیں اگر اس کی نیوٹریشنل ویلیو کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے اندر بہت سے ویٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جیسے کہ ویٹامن ای ویٹامن بی زنک سیلینیم اومیگا تھری فیٹی ایسٹ فاس فورس اور کپر وغیرہ جانوروں میں تیلوں کا تیل استعمال کروانے کے بے شمار فوائد ہیں تیلوں کا تیل ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے لہٰذا دودھ دینے والے جانوروں کے لیے یہ بہت بہترین ہے خاص طور پر جو زیادہ دودھ دینے والے جانور ہیں تیلوں کا تیل پٹھوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہوتا ہے اس کے استعمال سے جانور کیلشم کی کمی کا بھی شکار نہیں ہوتے اور ان کے جسم میں پٹھوں کے درد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہتا یعنی یہ پٹھوں کو مضبوط اور ریلیکس کرتا ہے تیلوں کا تیل میدے کے نظام کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے اس کے استعمال سے جانوروں کو قبض کی شکایت نہیں ہوتی اس کے علاوہ جانوروں کے دودھ میں فیٹ کے لیول کو بڑھانے میں بھی تیلوں کا تیل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تیلوں کا تیل کٹیوں اور بچڑیوں کی اچھی گروہت کے لیے بھی انتہائی اہم ہوتا ہے اگر کٹیوں اور بچڑیوں کو ونڈے یا چوکر وغیرہ میں تیلوں کا تیل مکس کر کے استعمال کروایا جائے تو وہ بہت جلد ہیٹ میں آ کر کراس ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں تیلوں کا تیل مادہ جانوروں کے تولیدی نظام کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے تولیدی نظام کو فائدہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بچہ پیدا کرنے کے نظام کی اصلاح کرتا ہے جانور وقت پر ہیٹ میں آ کر گبن ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گوشت کے لیے کٹوں یا بچڑوں کی فیٹننگ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی تیلوں کا تیل بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرتا ہے اور ان کی صحت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ان کے جسم پر چمک پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ تیلوں کا تیل استعمال کروانے سے جانوروں میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے جس سے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اب آپ کو جانوروں کو تیلوں کا تیل استعمال کروانے کا صحیح طریقہ اور اس کی درست مقدار بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں بڑے جانوروں کو سو سے ڈیٹھ سو گرام روزانہ ونڈے یا چوکر وغیرہ میں مکس کر کے دے سکتے ہیں اس سے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور دودھ کی پیداوار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ میں فیٹ کا لیول بھی بہترین ہوگا لیکن ایک بات کا خاص خیال لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے جانوروں کو کوئی بھی تیل چاہے وہ تل کا تیل ہو یا سرسوں کا تیل ہو یا گھی استعمال کروائیں تو وہ ایک ہی خوراک میں نہیں دینا چاہیے بلکہ اسے دو یا تین حصوں میں تقسیم کر کے استعمال کروانا چاہیے مثلاً اگر کسی جانور کی ملکنگ دو ٹائم پر کی جا رہی ہے تو اسے دن میں دو بار استعمال کروانا چاہیے دو بار ایسے استعمال کروانا چاہیے یعنی اس کی جو مقدار ہے وہ وہی رہے گی یعنی سو گرام یا ڈیٹھ سو گرام کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ صبح اور ایک حصہ شام کو دینا چاہیے اسے جانور تیل یا گھی آسانی سے حضم بھی کر لے گا اور اس کی جسمانی ضرورت بھی اچھی طرح پوری ہو جائے گی لیکن اگر آپ جانور کو تیل یا گھی زیادہ مقدار میں ایک ہی بار دیں گے تو جانور اس کو اچھی طرح حضم نہیں کر پائے گا اور گوبر کے ذریعے اضافی تیل یا گھی نکل جائے گا جس سے جانور کو فائدہ بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو نقصان ہوگا اسی طرح چھوٹے جانوروں کو ان کی جسامت کے لحاظ سے پچیس سے پچاس گرام تک تیلوں کا تیل دے سکتے ہیں اس سے ان کی گروت بہت زبردست ہوگی اسی طرح اگر جانوروں کو پانی وغیرہ پلانا ہے تو پہلے پانی پلالیں کیونکہ تیل یا گھی دینے کے فوراں بعد جانوروں کو پانی نہیں پلانا چاہیے تیلوں کا تیل آپ اپنے گبن جانوروں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور اسی طرح جو جانور گرمیوں میں گرمی کرتے ہیں خاص طور پر جو کراس نسل کی گائے ہیں وہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گرمیوں میں بہت زیادہ ہامپنے لگتی ہیں اور گرمی کرتی ہیں اگر آپ ایسی گائے کو تیلوں کا تیل سو سے ڈیٹھ سو گرام دس دن تک لگتار دیں تو انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ گرمی نہیں کرے گا اور بہت ریلیکس ہو جائے گا اب آپ کو ایک بہت اہم احتیاط بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے جانوروں کو نال کے ذریعے تیل مت پلائیں بلکہ چوکر یا ونڈے میں مکس کر کے دیں یا پھر ڈرینچنگ گن کا استعمال کریں ڈرینچنگ گن کی تصویر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بزار سے مل جاتی ہے کسی بھی ویٹنری سٹور سے مل جائے گی تو یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے کیونکہ نال کے ذریعے تیل پلانے سے تیل جانور کی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے جس سے اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال لکھا کریں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تیلوں کے تیل سے متعلق امید ہے آپ کو بسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ